ہمارا چپٹر ٹو دیکھ رہے تھے ایسے شہر بزار اور اس میں یوز ہونے والے ورڈز اب تک ہم نے ہمارا ٹوپک فائی جو ہے کور کر لیا ہے جیسے کہ ٹوپک فائی میں ہم نے ڈیلیوری اور انٹرڈی ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے ان کے اڈوانٹیجز ڈیس اڈوانٹیجز ڈائپ ان سب کو لے کر کافی ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا تو جیسے کہ اس کے بات کے جو پوائنٹس تھے ٹیکنیکل انالیسیس فنڈامنٹل انالیسیس سپورٹ ان سب کو ہم نے کہا تھا کہ ہم آنے والے ٹوپک میں کور کریں گے یہ ٹیکنیکل انالیسیس کے پوائنٹس ہے اس لئے فیلال میں نے انہیں بائی پاس کرنے کا سوچا ہے ان کے بجائے آج ہم کوئی دوسرے پوائنٹ لیں گے اور جیسے ہی یہ ٹوپک ختم ہوگا اس کے بعد ہم ہمارا چپٹر تھری سٹارٹ کریں گے جو اس کے کسٹ سٹارٹ ہو جائیں گا اس ویڈیو کے بعد اس میں ہم ان پوائنٹوں کو ڈسکس کریں گے عکaroع صداکہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا دیکھنے والے ہے ہمارے ٹاپک 6 کے اندر THC میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کے انسائیٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے مورتھ ٹریڈنگ ایکچول میں ہوتی کیا ہے اس کے باتھ دیکھیں گے پی ای ریشو کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے اوکشن کیا ہوتا ہے یا اوکشن میں سیل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے پیلنشیٹ جو کمپنی کوٹرلی آنانس کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس بارے میں ہم تھوڑی سی آج ڈسکس کریں گے اوکی سو ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے لیسٹ سٹارٹ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسائٹ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے تو بیسکلی دیکھا جائے تو انسائٹ ٹریڈنگ اسے کہتے ہیں جس میں بائی یا سیل سیکیورٹی کی جاتی ہے کسی ایسے پرسن دوارہ جس کے پاس نون پبلک انفارمیشن ہو اس سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اسے بیسکلی انسائٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں دیٹ مین کہ کسی کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا ہو جو کونفیڈنشل ہو اور وہ کسی اور پارٹی کو بائی پاس کرے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مان لیجئے پبلک ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے اور بائی پاس لی پیچھے سے کوئی ڈیٹا انہیں پہلے ہی دے رہا ہے اسے انسائٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں اب اس کی ایکزامپل کے طور پر اگر دی جائے تو مان لیجئے ایکس وائزٹ کمپنی کا ریزلٹ چار دنوں بعد آنانس ہونے والا ہے اور اب یہ فائننشل ڈیٹا ایکچول میں جو ہے یہ نون پبلک انفارمیشن ہے یہ فیلال مان لیجئے کس کے پاس ہو سکتی ہے یہ کسی ایسے کے پاس ہوگی جس کے پاس کمپنی اپنا فائننشل کیلکولیشن کا ڈیٹا دیتی ہو کہ آپ کیلکولیٹ کیجئے کہ کتنا پروفٹ آیا ہے کتنا لاؤس آیا ہے کتنے ایکسپینسے سوئے ہیں کتنا ایسے تھا اور کتنے کیپیٹل ہم نے لیابلیٹی پر خرچ کیے تو یہ سب ڈیٹا جس میں ہوگا اسے ایکزیکلی ہم کیا کہیں گے کمپنی کا ایک پرائیویٹ ڈیٹا وہ ایسی انفارمیشن ہے جو پبلک کو اناؤنس ہونی ہے چار دنوں بعد لیکن چار دن پہلے ہی کوئی ایک ایسا بندہ جس کے پاس یہ ڈیٹا تھا اس نے اسے بائپاس کر دیا بیسکلی اسے انسائٹ ٹریڈنگ کہتے ہیں اور بیسکلی انسائٹ ٹریڈنگ جو ہے ایک ان لیگل ایکٹیویٹی ہے سٹاک مارکٹ میں کیونکہ وہ ڈیٹا کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ ڈیٹا آج ہی ایویلیبل ہے تو وہ آج ہی فیصلہ لے سکتا ہے کہ یہ جو نیوز ہے یا یہ جو ڈیٹا ہے اس کا سٹاک مارکٹ پہ کیا اثر ہوگا مان لیجئے اگر کمپنی کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو سٹاک جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا تو چڑھے گے تو وہ آج ہی یہ شیئر کو بائے کر سکتا ہے اور جب چار دن بعد وہ شیئر اوپر جائے گا تو اب اس لئے وہ پروفٹ میں رہے گا اور اگر اس سے مان لیجئے کہ ریزلٹ اسے پتائے کہ خراب ہے بہت خراب ہے دھائی سو کروڑ اگر کمپنی کا لاؤس ہے اوورال مارچن خراب ہے عباٹہ خراب ہے اس کیس میں کیا ہوگا جب وہ ریزلٹ چار دن بعد اناؤنس ہوں گا تو سٹاک کریں گا تو وہ آڈریڈ یہاں پر شارٹ کر کے پروفٹ بنا سکتا ہے تو بیسکلی اسے انسائٹ ریڈنگ کہتے ہیں اور فلال کے جیسے اسی منت میں سن فارما کا ریزلٹ جو ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ لیگ ہوا ہے واتس ایپ پر اور کسی لوگوں نے اس ڈیٹا کو پہلے کہہ دیا تھا کہ پچاس کروڑ سے زیادہ کمپنی کو لاؤس آنے والا ہے اور جب کچھ دنوں بعد ریزلٹ اناؤنس ہوا تو کمپنی کا ورال لاؤس جو ہے ففٹی ایٹ پر ففٹی ایٹ کروڑ تھا تو اس پہ سن فارما نے کافی ایکشن لیا اور انہوں نے کھوج نکال آکے وہ کس نے کیا اوویسلی اب انہوں نے کہا تو نہیں کہ کس نے کیا لیکن یہ جو چیزیں ہیں اور آل اس نے سیوی کے کان کھڑے کر دیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے کسی کینسر کی طرح ہے سٹاک مارکٹ کے لیے اگر یہ ایسی بہت ساری نیوزز باہر آتی ہے اور سٹاک پر ان کا اثر پہلے ہی دیکھتا ہے وہ کیس میں مارکٹ کی ہیلت کی لیے یہ بہت دینجرس چیز ہو سکتی ہے ایسی یو نو کسی بھی یہ جانتی ہے لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ انسائٹ ٹریڈر کہے کسے اب کیونکہ اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوگے جو اپنا اندازہ لگاتے ہیں جیسے فائنینشل ایکسپرٹ ہو چکے وہ اس سیکٹر کو لگنے والے راو ماتیریل اور اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن کا ایک اندازہ لگاتے ہے کہ یہ کمپنی نے پچھلے کورٹر میں جب اسے لگنے والے راو ماتیریل یا کوئی دوسری چیز ان کے پرائز ایسے تھے اس میں کمپنی نے اتنا پروفٹ کمایا تھا آج کے پوزیشن میں کمپنی کی لیابلیٹی میں یہ اضافہ ہوا ہے تو کمپنی کا کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں انہیں تو آپ انسائٹ ٹریڈر نہیں کہہ سکتے اندازہ اندازہ ٹریڈنگ اسے کہی جائیں گی جس کے پاس ایکشوال ڈیٹا ڈیٹا ڈیویلیبل ہو کہ کیا ہونے والا سٹوک کیا ہے کیونکہ اندازہ کبھی صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں تو اوور آل انسائٹ ٹریڈنگ جو ہے کافی کامپلیکیٹی چیز ہے اسے روکنا بھی ضروری ہے اور اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے تو یہ سیبی کے لیے کافی تیڑا مسئلہ ہے تو دیکھتے آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ سیبی اس پر کیا ایکشن لیتی ہے اور ٹائم آنے پر ہم آپ کو بتا بھی دیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہے مورت ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے تو جیسے کہ آپ جانتے ہے کہ مورت ٹریڈنگ یعنی مورت ایک اچھا مورت یہ سے کہا جائے اس کی ٹریڈنگ یعنی یہ اس شب موقع پر کی جانے والی ٹریڈنگ ہوتی ہے جو انڈیا میں بیسکلی ہم دیوالی کہتے جسے ہم کافی شب مورت مانتے اس موقع پر ہم کپڑے خریدتے ہے اپنے لئے کوئی نئی گاڑی خریدتے ہے تو کافی اس میں مورت پہ رکھتے ہے کہ ہم یہ انویسٹ کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا انڈیا سٹاک مارکٹ بھی اس دن ٹپا والی کے دن اوپن ہوتا ہے دو گھنٹے سے کم ٹائپ پیریڈ میں یعنی دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ یہ مارکٹ اوپن ہوتا ہے تاکہ آپ پوجہ کے بعد اپنے پسندیدہ شیئرز کو اس امید میں لکش مہربان ہو خرید سکتے ہیں تو اس دن کو مورت ٹریڈنگ کی جاتی بیسکل اس دن ڈیلیویر ٹریڈنگ کی زیادی ہوتی شام کے ٹائم اوپن ہوتا ہے دیوالی میں جب آپ کی پوجہ ویجہ ہو جائے اس کے بعد آپ سٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں پی ای ریشو کیا ہوتا ہے تو بیسکلی پی ریشو اسے کہتے ہے کرنٹ مارکٹ پرائیز ڈیوائیڈ بائی ارن پر شیئر ریشو یعنی کہ جو سٹاک کا فیلال ریٹ ہے اس پوزیشن سے کمپنی کا دینے والا ریشو کیسا ہے اسے آپ نکال سکتے ہو ایک مطلب یہ پوزیشن میں اگر آپ شیئر سکر ریٹ دو سو روپی ہے دیو مین کہ کمپنی فیلال آپ کو دو سو روپی دیو رکھتی ہے جو آپ کا ریشو ایک ہو گا جیسے ریشو دور جاتا جائے گا مان لیجی ہنڈریڈ ہو چکا تو آپ شیئر ریٹ ہو گئے دو سو اور آپ ملیں گا بیس روپی ہے تو اسی طرح سے جتنا کم ریشو اتنی کمپنی کا پی ریشو اچھا کہتے پی ریشو پی ریشو نکالنے گا آپ پر فور ملہ بھی ہے اگر آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہے کہ مارک پرائز ڈیوائیڈ با ارنگ ریشو اگر مارک مارک پرائز ارنگ پر شیئر ریشو ارنگ پر شیئر آپ مل جائیں گا جب آپ بیلنش دیکھتے ہو جیسے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ کا ریشو آئے گا آپ کا پی ریشو ہو گا اگر آگے بڑھتے ہیں آکشن بیسی آکشن اسے کہتے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آکشن اسے کہیں گے جس پر چیز پر بولی لگ رہی ہے جیس بی مان لیجے آپ نے ایک شیئر بائی کیا لیکن آپ نے اسے جیسے کی کنڈیشن ہے ہم نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ایک دن میں شیئر کو سکوئر آف کرنا ہوتا ہے لیکن آپ نے ایک شیئر سکوئر آف کیا نہیں تین بجے سے پہلے تو آپ کا شیئر بولی لگیں گی کہ میں یہ ریٹ پہ خرید کو تیار ہو اس سیلر کو آپ کا یہ ایک شیئر بگ جائے گا اور یہ بگ نے کے بعد آپ پہ ایک پینلٹی بھی چارجز بھی لگیں گے کہ آپ نے اگر تین تیس روپے کا شیئر اس پوزیشن میں آپ کا مارکٹ روپن ہوتا ہے تیس پر پہلے بولی آتی ہے تو تیس پہ بگ جائے گا اس کے بعد پلس آپ کو کچھ روپے جیسے بیس روپے وغیرہ ایز پینلٹی دینا ہوگی بروکر کو تو آج کل نورمالی آکشن ہوتا نہیں ہے کیونکہ بہت سے جو بروکر ہے سسٹم آج کل اسے آٹو سکوئر آف کر دیتا ہے یعنی اگر آپ نے تین سے پہلے بھلے نہ بیچ ہو تو سسٹم اسے آٹومیٹکل بیج دے گا تین بجے بھلے آپ نے نہ بیچ ہو بٹ ان کیس اگر آپ کا بروکر اسے سپورٹ نہ کرتا ہو اور آپ شیئر آکشن میں چلے جاتے تو آپ کو یہ ٹرم پتا ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کو بروکر کو آپ نے کال کی اور آپ کہ رہے ہو مجھے آرہا ہے اس کیس میں یہ آکشن ہوگا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آکشن ایکچول میں ہوتا کیا ہے اوکی تو چلیے اب ہم دیکھتے ہے بیلن شیٹ یہ ورڈ آپ کو بہت سننے ملنے والا بیسکلی بیلن شیٹ اسے کہتے ہے کہ کمپنی اپنی سٹیٹمنٹ ایسیٹ لیابیلیٹی کیپیٹل بیزنس اور ارگنیزیشن پوائنٹ جو پرٹیکلر ٹائم میں ہے اس کی ڈیٹیل بیلنس کی انکم آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اسے بیلن شیٹ کہتے ہے کہ آپ کو اس کمپنی کا اس کوٹر میں کوٹر یہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں آپ کو ہر تین مہنے میں ہر تین منت کو ایک بیلن شیٹ یا کوٹر انونس ہوتا ہے مطلب اس تین مہنوں میں کمپنی نے کس بیزنس چلایا کمپنی کے ایسیٹ کتنے بنے لیابیلیٹیز کیا بڑی یا لیابیلیٹیز پر خرچ کتنا ہوا کیپیٹل کتنا تھا بیزنس کتنا گروہ ہوا یا پر کیا پوائنٹ یہ پیریڈ میں کمپنی کا بیزنس کس طرح سے رہا اس کے اوور آل ایکس پیرنس ایکسپنس یا انکم کا لکھا جھوکہ آپ کو اس بیلنش میں مل جائے گا اسے یہ ریزلٹ کہتے ہے تو یہ ریزلٹ ہر تین مہینے کو لانچ ہوگا یعنی کہ جون جنوری سے آپ لے لے تو جنوری فیبروری اور مارچ کا اگرائے گا اس کے بعد پھر یہ ریزلٹ آپ کو نورملی میں میں آنونس ہو جائے گا کہ میں میں کمپنی کا بزنس کس طرح سے رہا اور اسی طرح سے کمپنی اپنی یور آن یور بزنس کا بھی بیلنش آنونس کرتی ہے تو اس کو آپ کمپنی سے ویب سائٹ سے یا کسی دوسرے فائنانش ویب سائٹ سے گا ریزلٹ بہت خراب رہ تو ڈان جائے گا اور ایسا نہیں ہے کہ کمپنی کا پروفٹ بڑا تو سٹوک آپی جائے گا ضرور ہی نہیں کیونکہ اس میں بہت سی چیز ان وال ہوتی ہے اور بیلنش شیٹ کو سمجھ بہت ہی ٹریکی چیز ہے تو اکثر آپ دیکھ آفٹر مارکٹ میں ہی اس کو یہ بیج دیا یا شارٹ سیل کیا اس پوزیشن میں شیئر ہو سکتا ہے اب جائے گا کیونکہ اس کے ساری باری کیا ہمیں دیکھ نہیں ہوگی تو آپ جلد بازی میں کبھی بھی بیلنش شیٹ انونس ہوتی ہی سٹوک کا فیصلہ نئے نئے تو بیلنش شیٹ کی ایک نصال کے طور پر منحہ لیا ہے ایکشوال میں بیلنش کچھ اس طرح سے نہیں دیکھتی جیسے کہ بیلنش میں ہم نے دیکھا گیا کرنٹ ایسٹ کیا ہے کیش کتنا شورٹ ٹرم انویسمنٹ کمپنی نے کہا کیا اکانٹ ریزیویبل کتنے تھے لیس بیلنش اتنی سیمپل نہیں ہوتی یا ایک پیج کی نہیں ہوتی یہ کافی بڑی ہوتی ہے صرف آپ کو سمجھانے کی لیے یا کس طرح سے وہ دیکھے گی اس کا انداز آپ کے سامنے پریزنٹ ہو اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھ اکھا ہوا ہو تو یہ اوور اس کا ٹوٹل ایسٹ کیا رہا تو یہ پچھلے کورٹر سے ایسے کمپیر کیا جائیں گا کہ پچھلے کمپنی نے بیزنس کس طرح سے کیا تھا اس بیس پہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ پیلے شیٹ کا ہوتی کیا ہے تو تینک یو سو مچ فور وچنگ آئی یہ میرا فیوریٹ چپٹر ہے اور آپ کو بھی اس میں کافی مزہ آنے والا ہے اور بیسکلی یہ چپٹر یہاں رکھنے کی وجہ یہ تھی جو چپٹر ٹو ہم نے لیا شیئر بزار اور اس میں یوز ہونے والے ورڈ اس کا ریزن یہی تھا کہ ہم نے ٹکنیکلی ہم نے فنڈامینٹل آنالیس کو پہلے لینا چاہیے کیونکہ فنڈامینٹل آنالیس بیسکلی ٹیلیوری ٹریڈنگ میں یا انویسمنٹ میں زیادہ سوچا جاتا ہے اس لئے میں اس پر زیادہ فوکس نہ کرتے ہوئے آپ کو ایک موٹا موٹا اندازہ ہو چاہے کہ کچھ جو امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ کے میننگ کیا ہے اس لئے یہ رکھے ہے بیسکلی ہمارا مین فوکس جو ہے انٹرادے ٹریڈنگ ڈی ٹریڈنگ ڈی 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 ٹیکنیکل آنالیس پر ہی بیس ہوگا تو ٹیکنیکل آنالیس بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھلے ریٹیل میں بات کرنی ہے تو اسی لئے ہم نے فنڈی منٹ آنالیس کو جو ہے بائی پاس کیا تھا تو آپ کو بیسکلی آئیڈیا ہو چکا ہے اگر نہ ہو تو آپ پورو ویڈیو دیکھ لے اور اس کے بعد جو ہم سٹارٹ کریں گے اس میں آپ سے اچھے سم بات ہوگی ٹھوگی ٹ�نیکل آنالیس پر I hope you liked the video thank you so much for watching meet you in next video thank you